موسیقی 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 نشانہ بناتے ہیں اور وہ by hook اور by crook چاہے جس مرضی طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو یہ target ملنا ہو وہ اس target کو achieve کرتے ہیں اور وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھتے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو جن کو موطرمہ نے نومنٹ کیا تھا جن کا ایک نام اس میں شامل تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ پرویز الہی صاحب کا نام بھی انہوں نے لیا تھا لیکن اسی پرویز الہی کو deputy prime minister بھی بنایا آصف علی زرداری صاحب نے تو اگر آصف علی زرداری صاحب اس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے اب اس ساری چیز کے پیچھے دو چار developments ہیں جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں سب سے important بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا سوال آ رہا ہے جو لوگ discuss کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان people's party کی اور establishment کی آپس میں کوئی deal ہوئی ہے کیا اس سلسلے میں کوئی development ہو رہی ہے جس کی دراصل میں بلوچستان اوامی party کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان people's party کو support کر رہے ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ بلوچستان اوامی party جو ہے وہ کس طرح operate کرتی ہے کس کے کہنے پر operate کرتی ہے کہاں سے operate ہوتی ہے تو کیا یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی development ہوئی دیکھیں بلوچستان اوامی party جو ہے نا وہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی والی وارس as such نہیں ہے اس پارٹی کے اپنے اندر ہی بہت سی پارٹی ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف groups ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے مطابق کبھی left ہوتے ہیں کبھی right ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ بلوچستان اوامی party کے انہی لوگوں نے ساتھ اس نجلانی کو بھی vote دیا اور بلوچستان اوامی party کے یہی لوگ اب یوسف رضا گلانی کو بھی vote دے رہے ہیں تو یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ chairman senate بھی جو ہے وہ یہی لوگ elect کرتے ہیں اور یوسف رضا گلانی کے خلاف elect کرتے ہیں اور اس کے بعد یہی لوگ یوسف رضا گلانی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں leader of the opposition بننے کے لئے تو اصل game جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور development بھی طرح ذہن بھی رکھئے گا جو میرے خیال میں بہت سے لوگ miss کر رہے ہیں وہ ہے اوزہر بلوچ کی اوزہر بلوچ آپ جانتے ہیں کہ اوزہر بلوچ پاکستان people's party کے بڑے کرتا کرتا رہے ہیں بڑے قریبی رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ حد تک منرف بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد چند حلقوں کے بہت قریب ہو گئے تھے ان کے cases بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ clear ہو رہے ہیں اور وہ cases کی تو بہت بڑی تعداد ہے ان کے اوپر لیکن ایک ایک کر کے وہ ان تمام cases سے آہستہ آہستہ clear ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ زمانتیں مل رہی ہیں تو یہ development جو ہے وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی development کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اس کو link کر رہے ہیں اب آپ ظاہری بات ہے تو میں کر رہا ہوں اس کو 4 یا 5 آپ نے خود بنانا ہے میں تو صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو developments ہو رہی ہیں اگلا وار اب کدھر ہونے جا رہا ہے اگلا surprise کدھر ہوگا اور وہاں پہ کس جگہ کے اوپر جو ہے ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے میری اطلاعات کے مطابق اگلا محاذ جو ہے وہ پنجاب کا ہوگا اور پنجاب کے اندر کچھ ایسی developments ہونے جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اس وقت plan کی جا رہی ہیں جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی یہاں پہ بھی game plan up start ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر بہت دیر سے ایک pressure ہے کہ آپ ان کو تبدیل کریں لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک حرف بھی سننے کو تیار نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق اور یہ خیر میڈیا میں ریپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ چھے کا ٹولہ بھی وزیراعظم کے پاس گیا تھا مختلف اس کے اندر سینئر عددار تھے بیپاکی وزرہ بھی تھے میری اطلاع کے مطابق کے گورنر بھی تھے جو گئے تھے عمران خان صاحب کو حالیہ دنوں میں بتانے کے لیے کہ جی ہمیں ایک پیرام آیا ہے کہ عثمان بزدار ساتھ کو ہٹا دیا جائے لیکن سیدھا سیدھا اس سلسلے میں منع کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ معاملہ اسی طرح ہی چلے گا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکل straight forward ان کو ان الفاظ میں کہہ دیا گیا تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد آپ یاد کریں کہ بلاول بھٹو عزداری نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اب سوچ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی لائے جائے اور وہاں پہ تحریک ادم اعتماد لائے جائے یہ کس طرح ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی تو وہاں پہ نمبر ہے ہی نہیں اس کے پاس اس کے بعد نمبر ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح پاسیبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور پاکستان تحریکی انصاف کے اندر جو ناراض اراکین کا ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی گیم پلان بن سکتا ہے اور نمبرز بنائے جا سکتے ہیں جس کے بعد کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے مسلمی نون کو ظاہری بات ہے اس چیز کی بھنک ہو چکی ہے ابھی تک کم از کم مریم نواز اور مسلمی نون اس سارے گیم پلان کا حصہ نہیں بننا چاہتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے شک انتظار کر لیں گے لیکن اپنے وقت کے اوپر جب بھی افگلے الیکشنز ہوں گے تب ہی پجاب کے اندر کسی قسم کی ہم تبدیلی کریں گے اس سے پہلے ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے تو کیا یہ اس کا نقصان ہوگا مسلمی نون کو یا نہیں ہوگا یا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے زیادی بات ہے اگر مثال کے طور پر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کل کو پاور میں آ جاتے ہیں وہ سی ایم بن جاتے ہیں اور اس فارمولے کے تحر جس میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی شامل ہو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں کی سپورٹ بھی شامل ہو تو مسلمی نون کو وہ کتنا بڑا ڈینٹ مار سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اگرسان مسلمی نون کو ہو سکتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن اس وقت جو گیم پلان ٹیبل کے اوپر موجود ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے اور دوسری بات یہ ایک اور جو ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب چن چن کے ان تمام لوگوں سے جو پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنی لوگ پنجاب اسیملی میں جو ان سے ناراض ہیں وہ ان کے ساتھ ریگولر رابطے میں رہتے ہیں اور اس میں میں آپ کے آپ کے سامنے چند نام رکھ دیتا ہوں ساؤت سے کم از کم دو لوگ جو حالیہ دنوں میں پچھلے ایک ڈیر اور دو مہینے کے اندر ناراض ہوئے جنہوں نے پبلک پلاتفارم پہ آ کے یہ کہا کہ ہم عثمان بزدار کو سپورٹ نہیں کر سکتے پرویز الہی صاحب نے جا کے سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑا عثمہ کاردار جن کو بالکل سائٹ لینگ کیا جا چکا ہے پارٹی کے اندر ان سے ملاقات کی جا کے پرویز الہی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی کاف کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن پہلے ہی ڈیویلپ ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے چودہ شجاعت اور پرویز الہی سے جا کے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے جماعت اسلامی کے امیر سے بھی جا کے ملاقات کی جس کے بعد جماعت اسلامی نے سینٹ میں لیڈر آف دو آپوزیشن کے لیے یوسف رضا گلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا دیا ہے بلکہ اور جس کے بعد یوسف رضا گلانی جو ہے وہ لیڈر آف دو آپوزیشن بنے تو پنجاب کے علاوہ ایک اور جو بات ہے مریم نواز کی جو ایک پیشنگ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ذرا پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کا متبادل جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے جس کے بعد بلاب الوٹو حضرداری نے وہ پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اور سیلیکٹڈ ہونے کا جو باملہ ہے وہ ہمارے خون میں نہیں ہے البتہ لاہور کا ایک خاندان ضرور ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو کیا یہ سب کچھ مریم نواز نے جو کچھ کہا تھا جو انہوں نے پیشن کو ہی کی تھی کہ واقعی ایک متبادل اب تیار کیا جا رہا ہے ایک متبادل جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا ہے کیا اسی کے اوپر دراصل میں کام سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ایک ایک کر کے اشاریے وہ سب کچھ آپ کو کلیر کٹ بتا دیں گے کہ ایکچولی اس گیم پلان کے اوپر اب عمل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو آنے والے دنوں کے اندر جس طرح چند development پچھلے چند دنوں سے ہو رہی ہیں اور جو آج ہوئی ہے وہ کافیت تک situation کو کلیر کر دے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچزان عوامی party کے جو چار لوگ ہیں ان کو بدلے میں اب کس طرح نوازہ جاتا ہے اور ان کو کیا کچھ ملتا ہے کیا ان کو کمیٹیز جو standing کمیٹیز ہیں وہاں پہ کوئی صدارت ملتی ہے کسی اہم جگہ کے اوپر صدارت ملتی ہے یا کسی اور طریقے سے کمیٹیز کیا جاتا ہے سب کچھ آنے والے وقتوں میں کلیر ہو جائے گا اور پھر میرے خیال میں جو تھوڑی بہت دھوند اس پوری situation کے اوپر ہے وہ بھی جھڑ جائے گی اور سب کو کلیر کٹ معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان people's party اور مسلمی قنون اور جے یو آئی فے اب کہاں کھڑی ہیں اگلی بیو لگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ